میرے پاکستانیوں کل رات ساڑھے بارہ مجھے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین انہوں نے جو جس طرح ان کو پکڑا جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا اور پھر جو ہمیں خبریں آ رہی تھیں کیونکہ ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے کیونکہ میرے جو اس نے باتیں کی اس کا مطلب دو چیزیں یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا یا اس کی تیاری کی ہے اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر وہ اگر بات نکلائی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی تحریک انصاف نے خود ہی سب کچھ کروائے اپنی زندگی میں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوپ نہیں دیکھا ہماری میں جب یہاں سے برطانی آ گیا تو ایک بڑی ہمیں ہم وہ کہتے تھے جو ہم نے عورتوں کو بڑی بری طرح رکھتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ جو ہم عورتوں کی اس ملک میں عزت کرتے ہیں دنیا میں نہیں کی جاتی اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی اور کیونکہ یہ ہماری صرف روایت ہی نہیں ہے یہ ہمارا دین کا حصہ ہے اب میں بتاؤں کہ پچیس میں کو کیا ہو دروازوں کو توڑ کے گھروں میں گھس گئے رات گئے نہ چادر نہ چار دیواری اگر انہوں نے نافکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں عورتوں کو کیوں کو اٹھا کے لے گئے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملی ہیں میں مانوں ہی نہ کہ یہ ہوا ہے جب ہم اپنی عورتوں ایمپیز کو ملے تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیموں کو ملے پھر جو اپنے ایمپیز مرد کو ملے انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کوہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھلانے کے لیے اور انہوں نے زبردستی بتمیزی کی یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پہلے یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے ہیں گھروں میں گھوسے ہیں تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی ڈاکٹر یاسبین کی تصویر ہے وہ گاڑی میں بیٹھی ہے اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پلیس تو یہ ایک ایک پلان تھا ہوتا ہے یا عورتوں سے جس طرح کا یہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر یا اس سے پہلے جب یہ پرامن انتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو تو اتنا ان کو خوف آ جا کہ وہ عورتوں کہیں آپ گھر بیٹھ رہے ہیں آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کرتے اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ پچاس فیصد اپنی عبادی کو پولٹک سے باہر رکھتے ہیں تحریک انصاف وہ جماعت ہے اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہو فیملیز پڑے لکھے لوگ غریب سے پردہ دار خواتین سے انگلیش میڈیم ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیں اور شرکت کی اور پھر ایکٹیو ہوئی اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتین تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جاگ گیا ہے اور جب ایک جاگا ہوا معاشرہ ہے وہی اپنے حقوق لیتا ہے وہی پھر اسے وہی جمہوریت ہوتی ہے جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے پندرہ بیس پسند ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کون آئے کون جائے یہ سمجھ ہے جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں آپ کے جو حقوق ہے ان کی حفاظت کرتی ہے ملکی عدلیہ ملکی عدلیہ گورنمنٹ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی کیونکہ وہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کوئی عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ ملک پھر اوپر چلے جاتے ہیں مجھے دیکھا ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ مجھے غیر قانونی تاریخے سے اخواہ کر کے لے کے جا رہی ہے رینجرز جو پاکستانی فوج ہے اور لوگوں کو ڈنڈے مارے مجھے مارا جس طرح مجھے لے کے جا رہے تھے تو کیا ان کا حق پر ہم انتجاج کرنے کا نہیں تھا اور انہوں نے کدھر انتجاج کرنا تھا جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا جو بھی آرمی جہاں ہوگی ادھر ہی کرنا تھا کنٹورنوں پر کرنا تھا اور کدھر جا کے وہ انتجاج کرنا پر امن انتجاج کرنا ان کا حق تھا جو وہ نہیں کرنا جس نے بھی کیا ہے اس کے پر سخت ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے جلایا جنہوں نے توڑ پھوڑ کی میں پہلے دن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹر صاحب نے کہا مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہوا کیا میں نے تو تب مضمت کی تھی اور میں کہا ان کو پر ایکشن لو کیونکہ غیر قانونی چیز کے پر ایکشن لو لیکن اس کی آڑ میں جو ہو رہا ہے جس طرح یہ ملک ساری جمہوریت رول پہک کی جا رہی ہے ایک پوری پارٹی کو بین کا سب سے پڑی پارٹی کو پکڑ کے ہر آدمی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے یہ جمہوریت کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے یہ ملک کی آزادی کے خلاف ہو رہا ہے یہ تو ہم ہم غلام بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں طاقت کا غلام بنایا جا رہا ہے ہمیں یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اب یہ طاقت کی حکمرانی آگئے یعنی جس طرح کی چیزیں آپ ہو رہی ہیں اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا ہوگا تو جمہوریت تو ختم ہوگی ہے پاکستان میں اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ اپنے پندرہ ججز سپریم کورٹ اپنی ساری قوم کی طرف سے وہ پارٹی جو اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں میں اس کی طرف سے بلکہ اپنی عوام کی طرف سے میں آپ کو آج اپیل کرتا ہوں کہ سارا ملک اب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے یہ تاریخ یاد رکھے گی آپ کا رول اب تک ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے آپ آہستہ آہستہ اپنی پاور کنسیٹ کیے جا رہے ہیں اپنی ازادی کھوئی جا رہے ہیں ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ آپ سٹینڈ لینے کے قابل ہیں اس ان طاقتور کے سامنے کیونکہ جس طرح ہمارے فنڈمنٹل رائٹس ہر روز میں ہر روز کی اب بات کر رہا ہوں رات عمر یوک کے گھر میں گھسے وہاں سارا دوسری طرف گھر میں گھسے وہ تو چھپا ہوا ہے اس کا سارا گھر توڑ دیا شہزاد اکبر وہ انگلنٹ بیٹھا ہوا ہے اس کا جو بھائی ہے وہ پوری طرح نومل نہیں ہے وہ سپیشل چائلڈ ہے جس طرح زلش آتا ہے رات اس کے گھر میں گھسے اس کو اٹھا کے لے گا ہے یعنی جو ہو رہا ہے ہر روز ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور پھر کوئی اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے کوئی حفاظت کرنے کے لیے ایک ایسی عدلیہ ہے جو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی تو میں اس لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ بڑی مشکل سے ہم جمہوریت کا سفر طے کر کے یہاں پہنچیں اس وقت آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا نہیں تو تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب قوم کو ضرورت تھی کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو بالکل جمہوریت کو رول بیک کر رہی ہے وہ جب یہ کر رہی تھی تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور اپنی اپنی جو ڈیوٹی تھی ان کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں انہوں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری نہیں کری اس لیے میں بڑے رسپیکٹفلی آپ سے آج اپیل کر رہا ہوں تو آپ کو نمبر وان وہ عورت ہوئے جنہوں نے کسی کسی بھی کسی جلاو گھراؤں میں نہیں تھی صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے آئین حق دیتا ہے پرومن انتجاج کا اس کی وجہ سے جیلوں میں ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں ہر کے نہیں میں نے اڈیالا جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھرائیا ہوا ہے لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سو موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں دوسرا جوٹیشل انکوائری کریں پہی پتا تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاو گھرائی گیا ساری دنیا کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پر کوئی ایک انڈیپیٹنٹ انکوائری ہوتی ہے گورنمنٹ نے تو سیدھا ہی الزام لگا دیا ہے کیونکہ یہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹ سننے کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی موقع ملے کہ طریقہ انصاف کو کسی طرح میچ سے باہر نکالا جائے کیونکہ میچ یہ کھیل ہی نہیں سکتے لیکن عدلیہ کا تو کام ہے کہ کم از کام اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن تو کروائیں پتا تو چلوائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا اور آپ کی پوری مدد کریں گے ہاں جو ذمہ دار ہے میں آپ کو کہوں گا ان کو سزائیں دوں لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مطابق پچیس لوگ شہید کیے گئے ہیں سیدھی گولیاں مار کے مارا گیا اس کے علاوہ کئی سو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں کون سی دنیا کے اندر پرومن اتجاج کے پر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوتی وہ تو ہم ساری کہہ رہے ہیں کہ نوم میں کو جو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہم سب اس کی مضابط کر رہے ہیں ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو ہم سب بھی کہہ رہے ہیں لیکن تحریک انصاف کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو جتنوں کو بھی چھڑوانا ہے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ایکانومی نیچے جا رہی ہے اس وقت پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے تنہادار طبقے کے لیے تو اپنے آپ کو ٹائم فریم دے دیں دو ہفتے تین ہفتے اس کے بعد پھر الیکشن انانس کر دیں جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دی ہیں کہ اب وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے پھر الیکشن انانس کر دیں ملک کو تو نکال لیں اس دلدل سے پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی حبام کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن فیصلہ کر لیں ٹائم نہ اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا میں ایک اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں اس ملک میں صرف جن لوگوں کا جینا برنا یہاں ہیں وہ اس وقت ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے رہنا جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں ناؤ لاکھ سے اوپر لوگ لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک اور جن لوگ کے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑھے ہوئے ہیں ڈالر میں پیسے ہیں روپیا گرتا جاں ان کو تو فرق نہیں پڑھنا لیکن اس کو ہم کو فرق پڑھا ہے اس لیے جلدی فیصلہ کریں چار ہفتے کے بعد جتنے توڑنے ہیں توڑنے ہیں پھر الیکشن کروا دیں شکریہ